بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو السلام علیکم یا سیدی یا خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پرام کے ساتھ آپ کا مذبان آشکار داور حاضر ہے ناظرین کہیں خوبصورت واقعے سے اس پرام کے ابتدا کروں گا کہ پرانی بات ہے جذریہ سقلیہ کے غیر مسلم بادشاہ نے ارادہ کیا اپنی طاقت کے زوم میں کہ میں اس فتح کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کروں ارادہ کیا صبح کو اٹھا رات کا خواب اس کو یادتا سو رات کو خواب آیا دیکھتا ہے کہ میں ہاتھیوں کے لشکر پہ جا رہا ہوں ہاتھی پہ میں سوار ہوں اور ہاتھی سوار ہو کے میں جنگ میں شامل ہوتا ہوں پھر تبل بجتے ہیں نقارے بجتے ہیں اور اس کے بعد اس کی آنکھ کھن جاتی ہے یہ خواب دیکھ کے بڑا پریشان ہوا کہ اس خواب کا مقصد کیا ہے اس وعنے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ پادری ہوتے تھے یہودی کے جانب سم کے علماء ہوتے تھے جو بھی ہوتے تھے اس نے پہلے پادریوں کو بلایا ان سے پوچھا انہوں نے ایک تعبیر بتائی یہودیوں کو بلایا انہوں نے بھی وہی تعبیر بتائی کہ حضرت ہاتھی جو ہے ایک آمارت کی نشانی ہے ہاتھی بہت قیمتی اور بڑا روض دار جانور ہے اور آپ ہاتھی پہ سوار ہیں اس کا مطبعہ فتح آپ کا مقدر ہے اور جو طبل بج رہے ہیں نقارے بج رہے ہیں یہ خوشی کے طبل اور نقارے ہیں کہ آپ کو اس جنگ میں فتح لازمی ملے گی بادشاہ کا تمنان پھر بھی نہ ہوا اس نے کہا چلو مسلمانوں میں جو ان کے شیخ ہیں وہ بھی خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں ان سے بلا کر پوچھتے ہیں شیخ صاحب رحمت اللہ کو بلائے گیا انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور آپ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے جا رہے ہیں اگر میں جو بھی تعبیر بتاؤں گا تو آپ یہ کہیں گے کہ میں مسلمانوں کو فیور دے رہا ہوں پہلے آپ مجھے جان کی امان عطا کیجئے اور پھر میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا بادشاہ نے جان کی امان ان کو دی تو انہوں نے بتایا کہ جو آپ ہاتھی پہ بیٹھ کے جنگ کرنے جا رہے ہیں تو سورہ افیر انہوں نے پوری پڑھ دی کہ سورہ افیر میں کس طرح ہاتھیوں کے نشکر کے ساتھ اللہ پاک نے کیا سلوک کیا اس کا طبل اور نقارے کے بادشاہ اس سے ایک امراد ہے تو شیخ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ طبل اور نقارے سے امراد یہ ہے قیامت کے دن کا سور پھونکا جانا تو یہ جنگ جو ہے تمہارے لیے ذلت کا باعث بنے گی اور تمہیں اس میں بڑی شکست ہوگی جبکہ یہ حضرت نصارہ نے کہا کہ آپ کو اس میں فتح ہوگی اور جنگ آپ کے لئے اچھی خبر ہے بہرحال بادشاہ نے یہ حضرت نصارہ کی اس بات پر عمل کیا اور جنگ شروع کر دی اور جنگ میں اس کو انتہائی ذلت آمید شکست ملی نے حمید کا حوالہ دیا قرآن برحق ہے اور میں ایمان لاتا ہوں اور پھر وہ بادشاہ حضرت شیخ صاحب رحمت اللہ کے دست مبارک پہ مسلمان ہو گیا جہاں ناظرین یہ دیکھیں کون سو خواب کیا خواب بتانے والے کون یہ بتانے والے کون اللہ پاک نظر بادشاہ کے نصریب میں ہدایت لگی تھی وہ مسلمان ہو گیا بہرحالہ آپ کے ٹی سنو سے ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلی کر رہے ہیں آپ اپنے سچے سچے اچھا اچھے خواب ہمیں سنائیے مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں آج کے پہلے کالر کے شامل کہتے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم جی السلام سفیہ محمد حاشم لیاری جائے کرنے سے بات کرتی ہوں کراچی لیاری سے بات کرتی کیا نہ بتایا میری بہن آپ نے سفیہ محمد حاشم اچھا سفیہ بہن آپ آشانہ میں ریگلر کالر ہیں پہلے تو میں آپ کو کہوں گی جو آپ نے ابھی عجیز اور قصہ سنایا وہ میں نے پونٹ پر سنایا سنا نیائی تھی خوبصورت اور بہت ہی اچھا تھا ایسی طرح مفتی صاحب جو تعبیر دیتے ہیں الحمدللہ کچھ عرصے کے بعد وہی واقعہ جو سناتے ہیں اسی طرح رنما ہوتے ہیں بلکل بلکل سچے ولی ہے جو آلی کی اللہ پر انکور آپ کو سلامت رکھیں آمین آمین بہت شکریہ تعبیر دیتے ہیں جو ہم سنتے ہیں اور اس سے عمر کرتے ہیں اور جواہ دیتے ہیں اللہ پر ان کو اور آپ کو بہت زیادہ خوشیان دیں آمین میری بہن اللہ تعالی آپ جیسی بہنیں ہم سب کو عطا فرمائے بہنوں کی ضعب بھائیوں کے حقے مقبول ہوتی ہیں آمین جی صفیہ بہن اپنا خواب سے رہیے گا خواب میرا نہیں ہے میری بیٹی نے خواب دیکھا تھا اس نے خواب دیکھا تھا اپنے بھائی کے بارے میں جو میرا بیٹا ہے وہ قلب میں کراٹے کھیلتا تھا اس نے چار سال تک کراٹے کھیلا مگر اس کے بعد اس کی قلب والوں سے کچھ نہ ہوتا اس نے چھوڑ دیا ماشاءاللہ وہ ناکابلے شکت بچہ تھا چیمپئن تھا تو اب اسی کے بارے میں اس نے خواب دیکھا خواب دیکھا میں ہوتی ہوں وہ بچی ہوتی ہے اور میرے بھائی ہوتے ہیں ہم قلب میں جاتے ہیں تو قلب کے اندر بہت زیادہ وہ پنچ ہوتے ہیں دستانے جس سے پین کے بچے کھیلتے ہیں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ بچی کہتی ہے میں آپ کو کہتی ہوں ماما بھائی تو ہٹ گئے مگر ان لوگوں نے اب تک بھی بھائی کے دستانے کتنے سنبھار کے رکھے ہیں ہم اور جیسے ان دستانوں کے دیر سے ایک دستانہ اٹھا دیئے کہ بھائی کا ایک دستانہ میں دیکھو نا ہم تو دستانہ کے اندر اب بہت سے تعویز نکلتے ہیں وہ فوراں وہ میرے آوالے کر کے بوٹتی ہیں ماما دیکھو مامو کو دیکھاؤ کتنے سارے تعویز بھائی کے دستانے میں اور کیوں اتنے سارے اس نے یہ تعبیز دیکھی ہے جنہا مجھا تو خواب دیکھا اب تعبی رہنایت ٹھیک ہے میرے بہت صفیہ آپ کراچی لاہور سے لاہور کرنے سواری لیاری سے شامل ہوئیں اور بچے کے حوالے سے آپ نے بتایا ماشاءاللہ اور آپ کا بچہ بہت اچھا کراٹے کا ماسٹر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید ترقی آتا فرمائے آپ کا بہت بہت شکریہ دوسرے کارلوں کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہے میں کراچی سے بات کر رہی ہوں میرا نام شیلہ فرحان ہے مکتی صاحب کو میرا سلام مجھے خواب یہ بتانا تھا میں نے رمضان میں خواب دیکھا تھا کہ میں کپڑے پھیلاری ہوں چھت پر اور نہ ایک دم میری آسمان پر نگاہ پڑتی ہے تو نہ بارش ہو رہی ہے باریک باریک وہ مجھے اتنا اچھا محسوس ہو رہی ہے تھندگ محسوس ہو رہی ہے پھر میں دیکھتی ہوں ایک گملا چھتے ہی رکھا ہے جو کہ زیادہ اچھا نہیں ہے تھوڑے بہت پتے ہیں اس میں لیکن میں خواب میں دیکھتی ہوں اس میں وہ اتنا ماشاءاللہ گھنا ہو رہا ہے اس میں نئے پتے پھرانے پتے اور کافی اچھا ہو رہا ہے پھر میں میری بہتی میں گملا گملا کہاں رکھا دیکھا آپ نے چھت پی جیسے بھی الگنی بنی ہوتی ہے میں کپڑے تھلاری ہوتی ہوں اس پر نگاہ پڑتی ہے پھر میں دیکھتی ہوں اس میں تنی چڑیاں ہیں تو جو عام رنگ کی چڑیاں ہوتی ہیں اندر باہر کر رہی ہیں پھر دیکھیں لیکن میں غور سے دیکھتی ہوں تو بلکل چھوٹی چڑیاں ہوتی ہیں ان کے پر اورنج ہوتے ہیں یہ میں نے دیکھا مجھے بہت اچھا لگا ایک فیس مجھے اور پوچھنی تھی کہ میں نا فاپ میں اکثر جس سے رشدار ہیں انتقال ہو گیا ان کو دیکھتی ہوں کہ مجھ سے بہت پیار سے بھول رہی ہیں کبھی کبھی سود بھیج رہی ہیں مجھے پتہ چلتا ہے انہوں نے بھیجیں تو اس طرح سے بھی دیکھا میں نے اچھا سود بغیرہ بھیجتی ہیں آپ کو جی چھیک ہے میری بہنہ کراچی سے شاہلہ بیرہ آپ شامل ہوئیں آپ کا خبیہ ہم نے نوٹ کیا ہے پر ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے آپ کا خواب کیا کہتا ہے تیسرے کونر کو شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم علیکم سلام جی کونر کہاں سے چکوال سے بول رہی ہے نام فاطمہ بی بی ہے چکوال سے فاطمہ بی 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 بات کر رہی ہے جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجئے صبح کے تائم میں نے خواب دیکھا تھا کہ جو میرا دوسرا بھائی ہے وہ سپریٹ پینک رہے اور ہمارے گھر میں اتنے چھوٹے زیادہ سامپ گر رہے ہیں نہیں آپ نہیں ریکھا آپ کا بھائی ہے آپ کے گھر میں کیا پھیک رہے کپڑے پھیک رہے ہیں آہ سپریٹ پینک رہے ہیں اس کی وجہ سے اتنی زیادہ سامپ ہمارا پورا گھر چھوٹے سامپوں سے بڑھا ہوا ہے اچھا وہ سامپ کپڑوں میں تھے آہ کیمروں میں دیچھے بار حویلی میں بھی اتنی زیادہ تھے کیمروں میں حویلی میں تھے اچھا جو بھائی آپ کے کپڑے پھینک رہا انہوں کپڑوں میں سامپ ہیں نہیں یہ کپڑوں میں بیچھے اوپر اور کمروں میں بیچھے سامپ گھر بھرا ہوا تھا سامپوں سے چھوٹے سامپوں سے اچھا سامپ سے گھر بھرا ہوا تھا ٹھیک ہے میری بہن ٹھیک ہے آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا پھر ہم دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں نیکس کار کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام جی کون ہے کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں آئیشہ بات کر رہی ہوں کوئٹا سے آئیشہ بہن کوئٹا سے بات کر رہی ہے جی اپنا خواب بہن کیجئے جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے اور میری بہنوں کو ایک کتہ ہے ہمارے گھر میں آیا ہے وہ بہت تنگ کر رہا ہے اور ہم لوگ دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اندر پھر میری ایک بہن جو باہر ہے انہوں نے کتے کو جلا دیا ہے پھر میں اسے ڈانٹ رہی ہوں بول رہی ہوں کہ کیوں کتے کو جلایا ہے گناہیں جانور کو کیوں جلایا ہے میں یہ خواب بکا ہوں بہن کیا کرتی ہے آپ کی چھوٹی بہن ہے جی نہیں مجھ سے بڑی ہے شادی شدہ ہے نہیں نہیں اچھا ٹھیک ہے آپ آئیشہ کوئٹا تھے پرام میں شامل ہیں پرام دیکھتے رہی ہے انشاءاللہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزی صاحب بات کر رہی ہے آپ کا خواب کیا کہتا ہے ایک اور کوئی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جی میری بہن کونٹ کہاں سے میں شاہد بات کر رہی ہے میں شاہد لاہور سے بات کر رہی ہے جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجئے جی بھائی میرے دو خواب ہیں میں ایک تو خواب میں دیکھا ہے کہ میں اور میرے ساتھ کوئی اور آپ ہے اور یہ نو سال کا بچہ ہے اور کوئی اور بھی ہے ایک عورت ہے اچھا کیا دیکھا آپ نے ہم لوگ کشتی میں جا رہے ہیں تو کشتی اُلٹ گئی ہے بستی اُلٹ گئی طے distraction میں بعد پڑک آ تھی گئی ہے کیا لے بچہ نہیں اگر آپ کو طیب نہ آتی ہے تو آپ اس کو بچیں ہمم تو میں جاتی ہوں تو میں اس بچے کو باہر لے آتی ہوں پانی میں سے بچے کو بچے تو اس کے وہ پانی پیٹ میں سے پانی نہیں کالتی ہوں تو وہ میری آنکھ دی جائے چالے ٹھیک ہے دوسرا خواب کیا ہے آپ کا دوسرا خواب دیکھا ہے کہ وہ باہر روڈ پہ جا رہی ہوں تو باہر بارش کا پانی ہے ساڑک باہر بارش کا پانی ہے جی تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے جس میں صرف پاؤنڈ اوبرا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آگے جاتی ہوں تو آگے پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ زردن صرف باہر رہتی ہے پانی پھول بھرا ہوتا ہے اچھا آگے زیادہ پانی بھرا ہوا ہے ہاں جی پانی میں ہر کی جنگی گندگی ہوتی ہے پانی بہت گندہ ہوتا ہے گندہ پانی ہے ٹھیک ہے میری بہن آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا ہے پرام دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں ایک اور کالوں کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم والکم اسلام جی میں کراچی سے بات کہہ رہی ہوں میری امی نے خواب دیکھا تھا کہ میرے نانا کی کافی سال پہلے ڈیٹ ہو چکی ہے تو کالے انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ میری امی کو سونے کے انگوٹیاں دے رہے ہیں بچہ ہی خواب تھا گوڑ کے انگوٹھی دے رہے ہیں ٹھیک ہے بہت ساری ہیں وہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن آپ کراچی سے شامل نہیں ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ موسیٰ صاحب موجود ہیں موسیٰ صاحب خیریت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکل خیر خیدیت سائی موسیٰ صاحب آپ سے وقفے کے بعد انشاءاللہ پوچھوں گا خواب جو میں نے بتایا تھا اس حوالے سے بڑا انٹرسلی واقعہ ہے تو انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے باقی میں نے جسارت کی تھی خواب نوٹ کرنے کی آمنوی جانت دیئے ایک اور کوئی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم خیر ہے کوئی بات نہیں میرے بائی بائی نکلتے ہیں تو وہ خیر اسرہ کرتے ہیں اکثر نہیں ہے خیر میری بہن یہ ایک منٹ ابھی میں نے قلم سمالنا ہے آپ آدھا خواب بہن کرتے ہیں انہوں نے کہا آپ میں بہت زیادہ اونٹ دیکھے ہیں اونٹ ان پر عملہ کرتے ہیں اور وہ ایک دنڈے سے لے کر ان کو کماتے ہیں اور وہ اونٹ سے بعد میں بن جاتے ہیں اچھا اب ہم نے آپ کی سن لی اب میری سنیئے آپ ہی بتائیے آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں چکوال سے بات کر رہی ہوں چکوال سے اب آپ اپنا خواب بہن کیجئے جی میرا خواب تعلقہ یہ ہے کہ میں نے آج سے افتہ تعلقہ خواب میں دیکھا ہے کہ میرے والد صاحب جانبہ کام کرتے تھے والد مروم وہ خواب میں آتے ہیں اور سب دیس کے ہم اندر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کمرے میں آپ لوگ کھانا کھا رہے ہیں جی اور باہر فائرنگ کے آتی ہے اور میرے بائی باہر نکل کے دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ بستو لے کر فائر لے کر آتے ہیں اور میرے بھائی میں پیچھے سے بہت زہر سے آوازیں دے کر باہر نہ نکلیں آپ کو فائر لگ جائے گا لیکن انکدرتی میرے بھائی بچ جاتے ہیں اور وہ بھی بستو لے کر باہر نکلتے ہیں میں کہتی ہوں نہیں ایسے نہیں کرنا آپ فائر نہ کریں تو میں بہت زہر پرشان ہوتی ہوں خواب میں اس کا پوری زہر لگا کہ چیز میں خوش کرتی ہوں ان کو بلاتی ہوں کہ آپ باہر نہ جائیں آپ کو فائر لگ جائے گا چالے دوسرا خواب کیا ہے دوسرا خواب میرے میاں کا ہے انہوں نے خواب میں بہت زیادہ اونٹ دیکھے ہیں اونٹ وہ ان پر حملہ کرتے ہیں اور وہ ایک گھنڈا لے کر اونٹوں کے پیچھے بابتے ہیں بہت زیادہ اونٹ آ جاتے ہیں وہ دکھتے ہیں کہ یہ اونٹ مجھے اندر دبا کے آچھا آپ کے شور کام کیا کرتے ہیں دی وہ ریٹائر فوجی ہیں ریٹائر فوجی ہیں ٹھیک ہے میری بہن آپ کے خواب بھی ہم نے نوٹ کیا ناظرین آج یہ چند خواب میں نے نوٹ کیے موسیٰ صاحب نے سنے آپ نے سنے کہتے کیا ہیں بتائیں گے مخفر کے بعد جی ناظرین دوسرے سیکرم میں ہم داخل ہو چکے ہیں شامل کرتے ہیں آپی میں سے کالرس موجود ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم علیہ السلام یہ میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں میں حیدر آباد سے بات کر رہی ہوں سمینہ کاشی بھائی تیرے شہر نے خواب دیکھا ہے آپ کے کیا کس نے دیکھا شہر نے اچھا ٹھیک ہے بتائیے وہ نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کسی ہوتل پر ہوتے ہیں تو وہاں پر سالن لے کر تو کھڑے ہوئے ہوتل سے ہوتی مانگتے ہیں تو وہ ایک روٹی دیتا ہے روٹی مانگتے ہیں روٹی اس کو بولتا ہے ہوتل والے کو وہ مجھے روٹی دیتا تو وہ دو روٹی دیتا ہے تو یہ بولتا ہے یہ تو روٹی کم ہے لیکن ایک پلیٹ پہ وہ سالن روٹی دیتا جا رہا ہوتا ہے تو تو یہ نیچے جو ہاتھ ہوتا ہے اس میں دو روٹیاں اور آجاتی ہیں اچھا ٹھیک ہے اور پھر اتنے میں وہ چار روٹی ہیں ایک ساگے جا رہا تھا تو پیشے سے ایک بچہ آواز دیتا تو بولتا بھائی آگئے ہیں آپ کے گھر پہ بہت مہمال ہیں تو آپ دو روٹیاں یہ مجھ سے بھی لے لو اس کے پاس ہو جاتی ہے چھے روٹیاں وہ چھے روٹی ہیں ایک ہوتر پہ رکھ کر تو سالن بیٹھا ہوتا اتنے میں میرے شہر کی پزن اور دو جاننے والے اور افراد آ جاتے ہیں تو میرا شہر ان کو بولتا کہ آپ یہ کھانا کھا لو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ کھانا نہیں کھائیں گے ہمیں ان لوگ چائے پلا دو اتنے میں بہت شدید بارش ہو جاتی ہے وہیں پر بیٹھے ہوئے ان تینوں پر بہت شدید بارش ہو رہی ہوتی ہے اور میرا شہر بولتا ہے کہ اتنے میں میں نے یہ دیکھا کہ بہت زور تھے بجلی گریئے ہم تو بجلی جیسے گرتی ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بجلی گریئے تو بچے شہر مچانے لگتا جو پھیل رہے ہوتے پاس تو میرا شہر کہتا ہے کہ یہاں پہ سام تھا کالا اس پہ بجلی گریئے تو اب سام دیکھو پانی میں واپس جا رہا ہے اچھا یہ خواب دیکھا انہوں نے پانچے دن پہلے آپ پہ شہر کرتے ہیں میری بہن میرے شہر تو کچھ زمینوں کا کام ہے کچھ پریشانی ہے کچھ پریشانی ہے گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو میرے شہر بہت بڑی ہے میرے دوسر فوت ہو گیا تو دیور اور میرے ساتھ سالوں کے ساتھ میرے شہر کا کچھ جھگڑا چھڑا ہے اللہ تعالی محبت قائم رکھے ایک اور کوئی شابر کرتے ہیں السلام علیکم السلام میری بہن کون ہے کہاں سے بات کر رہی ہے میں کراندی سے بھائی بات کر رہی ہوں مجھے دو خوابیں ہیں جن کے تعبید پتہ کرنی ہے جی بتائیے ایک خواب یہ ہے کہ میری تیرانی ہے میں اس کے گھر جاتی ہوں ہسی ہوئی ہے اور سامنے فروت سے بھری ہوئی بات سے تکھی ہوئی ہوتی ہے اور میں دیکھ کے کہتا ہوں یہ فروت رکھے ہوئی میں تو یہ کھاؤں گی تو میری دیرانی کہتا ہے کہ یہ فروت آپ کے لئے نہیں ہے آپ اس میں سے مت کھائیں میں کہتا ہوں یہ تو سارے میرے پسند کے فروت ہیں میں اس میں سے آپ اٹھاتی ہوں تو میرے ہاتھ سے وہ چھین لیتی کہ یہ آپ کے لئے نہیں ہے آپ نہیں کھائیں ٹھیک جی اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میرے بیٹا جو ہے اس نے دیکھا کہ خواب میں کہ وہ جوب کرتا تھا شیفتی میں تو وہ تیار ہو کے جا رہا ہے میں بھار کھڑی ہوں زینے پہ اسے خدا حکس کہنے کے لئے تو میرے سب سے چھوٹا دیور نیچے سے آ رہا ہے اور بیچ میں بڑے کالے رنگ کا سام جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ بیکھتا ہے کہ امی کھڑی میں ہے وہ پیچھے سے آتا ہے اور اسے ہاں ہاتھ سے اٹھا کے تھے ہاتھ سے اٹھا کے تھے تو میرے کچن کی کھڑکی سے وہ اندر آ کے فریش پہ بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ بتانے لگا کہ امی میں نے جیسے اسے پھیکا فریش پہ آ کے بیٹھا تو وہ دھوان دھوان ہو کے پورے گھر میں پھیل گیا اور اس کی آنکھ سوڑے اچھا ٹھیک ہے میری بہن ٹھیک ہے میری بہن آپ کے خوابیں ہم نے نوٹ کی ہیں پرام دکھرین انشاءاللہ موسیٰ صاحب بتائیں گے آپ کیا کہتے ہیں ایک اور خواب کے شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اسلام علیکم حالا ابھی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے چلیں ٹھیک ہے ناظرین چلتے ہیں ان خوابوں کے ذریعے ان خوابوں کو دیکھتے ہیں جو ہمیں یعنی ویڈیو کی شکل موصل ہوئے ہیں دکھائیے گا پلیس اسلام علیکم میں رکسانہ عباس لہور سے بات کر رہی ہوں شاد بات سے اور میں نے مکڑی کا جالہ دیکھا ہوا میں مکڑی دیکھی اور مکڑی کے بچے دیکھے تب سے میں بیمار ہوں مجھے شگر بھی ہو گئی ہے تو کبھی میں ایسے ہی ہو جاتی ہوں کبھی بیمار ہو جاتی ہوں اور کمزوی بھی بہت زیادہ ہے اس کا مجھے بتا دیں مہربانی سرامی نخواب میں دیکھے کہ ہماری گھر میں پانی کا پاپ جو لگ ہوئے اس کے سامنے سے بہت سا گندہ پانی باہر نکل رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں میرے بھائی بھی کھڑے ہوتے ہیں اور سر امی ٹینشنز بھی بہت زیادہ لیتی ہیں اور ہماری گھر میں جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں دو یا تین دن گھر کمحال ٹھیک رہتا ہے اور پھر جھگڑے ہو جاتے ہیں پہلے ایک ایک مہینے بعد کرتے تھے چاند کی تاریخ کے ساتھ اب ساتھ دو دو تین دن کے بعد ہو جاتے ہیں اسلام علیکم میرے نام محمد بنانا ہے اور میں خانوال سے ہوں مجھے کچھ دن پر اقوام میں یہ آیا تھا کہ میں اقوام میں یہ باہ باہ درانہ ہوں کہ یا اللہ مجھے حضرت علی دکھا دیں یا اللہ مجھے حضرت علی دکھا دیں اس خواب کی مجھے تبیت سے جی ناظرین یہ خواب ہم نے اور آپ نے دیکھے اس سے پہلے سنیں مزید سنیں گے اور پھر بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں لیکن ایک شار بلیک کے بعد جی ناظرین اقید آپ لوگوں کوئی شدید تار ہوگا جو خواب دیکھے اور سنیں کیا کہتے ہیں چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف جی مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ نے بڑا پیارا واقعہ سنایا تھا اور میں اس پر کمنٹ ضرور کرتا لیکن اب وقت کی کمی نہیں پھر کبھی صحیح اس پر میں کمنٹ ضرور کروں گا اچھا صفیہ بہن نے یہ پوچھا کہ اپنے بھائی کے بارے میں ان کی بیٹی نے خواب دیکھا یعنی اپنے ماموں کے بارے میں ان کی بیٹی نے دیکھا اچھا وہ ان کے جو بھائی تھے نہیں بیٹا ان کا بیٹا تھا نہیں اچھا ان کا بیٹا بیٹی نے بھائی کے بارے میں دیکھا اچھا اب وہ پہلے کراٹے مطلب کھیلتے تھے اور کرتے تھے اور میرے خیال میں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے چھوڑ دیا ہے کچھ سالوں میں چھوڑ دیا ہے اور ناکابل شکست تھے اچھا اب وہ بچی دیکھتی ہے کہ کلب میں ہیں اور وہی پنچز رکھے ہیں بہتا ہے پنچز وغیرہ رکھے ہیں اور اس میں سے تعویزات نکل رہے ہیں ایک دستان میں تو یہ صاف بتا رہا ہے کہ جب وہ ناکابل شکست تھے تو کسی دشمن کی دشمنی کا شکار ہوئے ہیں اور اس نے عملیات کے ذریعے ان کو روک تھام کی ہے اور ظاہر ایک عملیات کے ذریعے پھر یہ ہوتا ہے کہ دل اچھاڑ بھی ہو جاتا ہے یا انجانے خوف پیدا ہو جاتے ہیں یا پھر مطلب بندہ خود بخود دور ہو جاتا ہے کچھ ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ بندہ اس کام سے ہی جو ہے وہ اجتناب کرتا ہے تو بہرحال اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالی میری بہنہ کے بھائی کو سلامت رکھے اور ان سے کہیں کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں سات مرتبہ سورہ فلک سات مرتبہ سورہ ناس اول آخر تین بات دور شریف پڑھ کے اپنے پر دمکیا کریں دمکیا پانی پیا کریں اور کسرس سے یا حفیظو یا اللہو پڑھا کریں اور کوشش کریں کہ گاہے بگاہے حسب استطاعت کوئی بھی کوئی بھی چیز صدقہ وغیرہ دیا کریں کراچی سے شیلہ بیعہ نے پوچھا کہ رمضان کی مہینے میں یہ خواب دیکھا کہ کپڑے چھت پر پھیلائے ہیں آسمان یعنی بہت اچھا منظر نظر آ رہا ہے ٹھنٹک ہے گملے رکھے ہیں اور گرین گملے ہیں اور تین چڑیا یا برڈز جو ہے وہاں پر اندر باہر ہو رہے ہیں اور ان کے ونز جو ہیں وہ اورنج کلر کے ہیں میری بہن ایک تو رمضان کے مہینے میں دیکھا اور دوسرا یعنی آسمان کا انتہائی اچھا ہونا اچھے منظر والا ہونا اور پھر گملے رکھے ہونا گرینری ہونا پھر تین برڈز ہونا اور جن کے یعنی جو رنگین ہیں اور جن کے ونگز جو ہے وہ اورنج ہیں یہ اب ذرا سا ایک امیجن کریں کہ آپ کسی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں موسم انتہائی اچھا ہے ٹھنڈک والا ہے آسمان پر انتہائی اچھے مناظر ہیں اور یہاں گرینری ہو اور چڑیا یا برڈز اس طرح پھر رہی ہو تو یہ منظر دل کو بھا جاتا ہے سین بن گیا ہوگا یہ سین بن جاتا ہے نا تو یہ بڑا اچھا خواب ہے اور خاص طور پر آپ کے یا آپ کی فیملی کے فیوچر کے بارے میں بھی بہت اچھا خواب ہے دوسرا یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ آپ سے ہم پوچھ نہیں پائے کہ آپ میرڈ ہیں ان میرڈ ہے کیا ہے تو مطلب ان میرڈ بھی دیکھیں تو بہت فیوچر کے حساب سے اچھا خواب ہے میرڈ ہے بچے وغیرہ ہیں تو یہ جو چڑیاں ہیں یا برڈز ہیں یہ ان کی طرف اشارہ ہے تو اللہ رب العالمین نے آپ کے جو فیوچر ہے نا اس کے بارے میں یہاں پر جو اشاری ہیں تو گویا کہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا حال بھی اچھا رہے اور جو ہے فیوچر وہ بھی اچھا رہے اس کے بعد چکوال سے فاطمہ بیوی نے یہ پوچھا کہ صبح جو ہے کوئی ان کے جو کوئی ہیں اور وہ کپڑے پھینکتے ہیں اور کپڑوں میں سے ساپ نکلتے ہیں دیکھیں اگر آپ کے ذہن میں میری بہن یہ خیال ہے کہ جس نے کپڑے پھینکے ہیں اور وہ اس سے میری دشمنی ہے اور وہ مجھ پر عملیات کرتا ہے یا مجھ پر جادو کرتا ہے یا جو بھی کر رہا ہے یہی کر رہا ہے تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں یہ خواب حمد کہلاتا ہے جو آپ سوچتے ہیں پھر وہی ہوتا ہے وہی آپ کو دیکھتا ہے لیکن اگر نورملی ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ احتیاط کی ضرورت ہے اور اللہ رب العالمین ان پر بھی کرم فرمائے ان کو بھی ہدایت دے کہ یہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ذرا سے بھی کہیں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں مذہبی لبادے میں لوگ ہوتے ہیں کسی کو برداشت نہیں کہ ارپاتے اچھے کوئی بات ہو جائے تو فوراً عملیات کی طرف چلے جاتے ہیں کسی عامل کے پاس گئے پیسہ دیئے کہ بھئی اس کا یہ کر لو وہ کر لو یہ کر لو وہ کر لو دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو جائے لیکن نیاد رکھنا کہ آپ نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا ہے اللہ اکبر ہاں اتنا میں بتا دوں کہ اپنی آخرت کو برباد کر دیا ہے تو لہٰذا یہ نہ کریں اور دوسری بات پتہ ہی کیا ہے کہ حسد اس کی ابتداء ہے یہ سارے کام جب حسد ہوتا ہے تو حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس سے آگ لکڑیوں کو اور حسد کرنے والا گویا کہ اللہ کی تقسیم پر مطرز ہوتا ہے اس کی تقسیم کے بارے میں اس کی دل میں شکوک و شبات ہے اسے کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا ٹھیک ہے نا تو اللہ کی نعمتوں کی تقسیم پر کبھی بھی حسد کا شکار نہ ہو یہ دعا کیا کریں کہ مولا تو نے اسے دیا ہے تو اسے اور اطافرما مجھے بھی اطافرما جسے رش کہتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اچھے اس کے بعد عائشہ بہن نے کوئٹہ سے پوچھا کہ کوئی کتہ ہے ان کے گھر پر آ جاتا ہے اور دونوں بہنوں کو تنگ کرتا ہے تو ان کی جو بڑی بہنیں وہ کتے کو جلا دیتی ہیں اور وہ ان میریٹ ہے کوئی ہے جو ابظائرے کے ہم بات نہیں پوچھ پائے اور کچھ باتیں اس طرح پوچھ بھی ہم نہیں سکتے کوئی ہے جو انہیں پریشان کر رہا ہے ان دونوں بہنوں میں سے کسی ایک کو یا ان کو دونوں کو پریشان کر رہے ایسے ہوتے ہیں اور بڑی بہن جو ہے تو تھوڑی وہ مطلب حمت والی ہیں تو وہ کوئی ایسا وہ کریں گی کہ جس سے ان کو چھٹکارہ مل جائے گا تو میں چھوٹی بہن سے ان سے کہوں گا کہ آپ اس میں رحمدلی کا شکار نہ ہو یعنی جلا دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو مار دینا یا ایسا کر دینا کہ وہ آپ لوگوں کو تنگ نہ کرے تو بڑی بہن اس طرح چاہتی ہیں یا وہ کر چکی ہیں یا کرنے والی ہیں تو بھر اللہ علمین ان دونوں بہنوں کو اور ہماری تمام ماں بہنوں کو دشمنوں کی دشمنیوں سے محفوظ و معمون فرمائے پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاہور سے مسیس شاہد مسیس شاہد نے یہ پوچھا کہ ایک اور یعنی یہ بھی ہیں نو سال کا بچہ بھی ہے ایک عورت کشتی میں جا رہی ہے تو کشتی اہ الڑ جاتی ہے پھر یہ ہاتھ پہنچ چلاتی ہیں یہ سوچتے ہیں مجھے تیرنا نہیں آتا لیکن یہ تیر جاتی ہیں اور بچے کو بھی بچا لیتی ہیں اچھا دوسرا آپ دیکھا یہ بارش کا پانی چل رہی ہے تھوڑا آگی زیادہ جاتی ہیں تو بارش کا پانی بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن یہ گندہ ہوتا ہے تو جو ہے وہ اس کی دونوں خوابوں کی تعبیدوں نے پوچھی دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ کچھ پریشانی ہے یا پریشانیوں پریشانیوں کچھ اس طرح آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتے لیکن آپ یہ سمجھ نہیں کہ میں کچھ نہیں کر پاؤں گی یا آپ کو خود آدمیں جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ سیلف کنفیڈنس کی کمی ہے خود اعتمادی کی کمی ہے لیکن آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں دیکھا نا کہ مجھے تیرنا نہیں آتا لیکن آپ تیری بھی گئیں دوستوں کو ہی بچا لیے آپ نے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ باہمت ہیں تو باہمت رہیں اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے دوستہ یہ کہ تھوڑا سنہ اپنی زندگی کے معاملات میں احتیاط کریں اور جب دل میں کوئی بات آ جانا ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تو تھوڑی دیس سوچ لیا کریں بغیر سوچے سمجھے کسی کام میں کسی معاملے میں ایڈر فیر نہ ہو اور ہاتھ نہ ڈالیں یہ آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے پھر کہتے ہیں کہ نانا کو دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی آ کر دیتے ہیں تو آپ کی والدہ کو کوئی وراثت میں سے حصہ مل سکتا ہے کسی حوالے سے کسی حوالے سے بھی کوئی خوشخبری انشاءاللہ ملے گی کیونکہ عورتوں کے لیے یہ سونا خواب میں دیکھنا بہت اچھا ہوتا ہے اچھا ایک یہ خواب میں پوچھا کہ والدہ مرہوم ہیں لوگ آتے ہیں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر فائرنگ کی آواز ہوتی ہے بھائی بھی ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں اور دوسرا یہ دیکھا کہ اونٹ جو ہے وہ ان کے شوہر پر حملہ کرتا ہے لیکن ان کے شوہر جو ہے وہ انہیں بغا دیتے ہیں پہلا خواب یہ ہے کہ اپنے معاملات میں بہت احتیاط کریں اور خاص طور پر بھائی کو سمجھائیں کہ غصہ جو ہے نا اس کو تر کر دیں ورنہ کوئی نقصان سے جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جب بھی غصہ ہے دور شریف پڑھنے وہاں سے علیدہ ہو جائیں ان کے شوہر جو ہیں ما شاء اللہ بڑے بہدر ہیں دشمن موجود ہیں لیکن انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ان کے شوہر جو ہے مقابلہ کرنے کی سکت رکھتے ہیں فوجی ہے نا ما شاء اللہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے حیدرباہ سے بہن نے پوچھا کہ شوہر کسی ہوتل میں جاتے ہیں سالن ہوتا ہے کہتے ہیں مجھے روٹی دے دیں وہ دو روٹیاں کوئی ہاتھ آتا ہے تو ان کو مل جاتی بچہ کہتے ہیں دو روٹیاں اور لینے پھر آگے جاننے والے افراد ہیں کزن بھی ہیں کوئی کھانا کھاڑو کہتے ہیں بھئی ہم کھانا نہیں کھائیں گے شدید بارش ہو جاتی ہے بہت لوگوں پر بجلی گرتی ہے کہتے ہیں بھئی سامت تھا کالا سامت تھا اور بجلی گری ہے اور وہ سامت دیکھو پانی میں جا رہا ہے کچھ معاملات ہیں ان کے شوہر کے ساتھ لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا شوہر کو ذرا حمد کا سامنا کرنا چاہیے حمد کرنی چاہیے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے نمازوں کی پابندی کے ساتھ یا حفیظو یا اللہ کا سسپڑے کراچی سے میں نے پوچھا ان کی دیورانی گھر جاتی ہے فروٹ کی باسکٹ ہوتی ہے یہ کہتی میں کھاؤں گی وہ کہتی نہ کھائیں یہ آپ کیلئے نہیں ہے ان کا بیٹا جو پر جا رہا ہے سلام کرتا ہے تو سامپ ہوتا ہے سامپ کو اٹھا کر پھینکتا ہے تو وہ کچن میں کسی طرح کیسے آ جاتا ہے دھوان بن کا پورے گھر میں پھیل جاتا ہے پہلا یہ کہ میری بہن آپ وہ تعلق رکھیں لوگوں سے بلکل لیکن تھوڑا سا نا ان کے نجی معاملات میں ان کا فرما بردار ہے ساری چیزیں ہیں لیکن تھوڑا جذباتی ہے تو جذبات سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی اکڑ سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ پھر نقصان کوئی بھی اس طرح ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کے رب فرمائے ویڈیوز کی طرف آ جاتے ہیں سلام بہن نے کہا کہ مکڑی کا جانہ ہے اور مکڑی بھی دیکھیں اس کے بچے بھی دیکھیں اس کے بعد بیمار ہوئیں تو یہ اس خواب کی تعبیر یہی ہے اللہ رب العالمین آپ کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے نمازوں کی پابندی کریں سات مرتبہ سورہ فاتحہ والا خیتیمہ دوشری پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں دم کے اوپر پانی پیا کریں اور اس کے بعد بہن نے کہا کہ پانی کے پمپے اس میں سے گندہ پانی نکل رہا ہے آپ کے جو گھریلو جھگڑے ہیں نا اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے تو میں نے کل بھی کہا کہ نفرتیں بہت ہو گئیں محبتوں کی طرف آ جائیں اپنی اپنی غلطیوں کو سامنے رکھیں اور خانے والا سے بھائی نے پوچھا کہ مجھے خواب دکھائی دیا کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ مجھے حضرت علی کا دیدار ہو جائے بلکل دیدار کے جیئے بلکل دیدار کے جیئے تمنہ رکھیں لیکن ان کی اتباع کی طرف آ جائیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آ جائیں بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کو جزارہ خیرت ناظرین قرام ریپیٹ ٹیلی کاس کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر بارج انشاءاللہ پیش کی جائے گی فرائز و بازباد کے ساتھ درد پاک کی قصرت رکھیں انشاءاللہ اگلیفت ملاقات ہوگی اللہ حافظ واسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیڈ آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کل پسندیدہ پروگرام مش نہ ہو جائے